ڈراما سیریل جان اسار کی جو سٹوری ہے نا وہ ایسا ایسا انٹرسنگ بنتی چاہی ہے جس میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کار جو وہ زہاں پر آتا ہے آخر جو وہ جس وقت نو شرمان اپنے گھر میں آتا ہے تو ماں اس کے پاس آتی اور آ کر بات کہتی اور کہتی کہ دیکھو بیٹا اب تمہاری لائف جو وہ چینچ ہو چکی اور میری بات مانو تو آپ جو اپنے بچوں کے اوپر اور کشمال کے اوپر فوکس کرو ان چیزوں کو آپ دیکھو جیسی یہ باتیں سنتے ہیں ج پندو شرمان تو اپنی ماں کو انکار کار دے تو وہ کہتا ہے کہ ماں جی میں آپ کی ہر بات مانوں گا لیکن یہ بات نہیں مان سکتا پولیس آپ مجھے مجبور مت کریں پولیس آپ جب وہ مجھے ستنگ نہ کیے کریں میں بچوں کو جو پیسے چاہیے جو کچھ بھی چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں آپ لوگوں کی لحساب سے نہیں جی سکتا ہوں نہیں رہ سکتا ہوں تو یہاں پر ماں خموش ہو جاتی اور کہتی ہے کہ کیوں کیا وجہ ہے مجھے کچھ بتا سکتے ہو تو آگے سے فوراں نو نوشروہ انکار کار دے تو کہتے کہ وجہ کوئی بھی نہیں ہے بس میں نے جتنا کہنا تک کہہ دیا اب اس قلعہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آگے آپ کی اپنی مزی ہے تو ماں کہتی کہ ٹھیک ہے آپ جانے آپ کا کام جانے لیکن اتنا بتا دوں کہ آپ یہ غلط کار ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو شاہر پر نوشروہ بات مزید نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے اپنے کمرے کے اندر دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ بھی انٹرسنگ اور کمال کا جو اسین دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ آخر کار بہت شادہ جو اب پرشان ہوتا ہے نوشروہ وہاں کیوں کہ کافی ٹیم ہو گیا دعا کے ساتھ اس کی ملقات نہیں ہوتی تو جعفر صاحب کو اپنے پاس پلاتے اور کہتے کہ کیا بنا کیوں وہ لڑکی نظر نہیں آرہی تو آگے سے جو جعفر صاحب دیتے اور کہتے کہ اس بات کی مجھ بھی بہت زیادہ ٹینشن ہے اس بات کی مجھ بھی بہت زیادہ پرشان نہیں ہے کہ آخر کار اچانک وہ کہاں چلی گئے یہ خیر میں اب پتہ کرنے کی کوشش کروں گا نوشروہ وہاں کہتے کہ ہاں ہر صوت میں پت پتہ کرو اس کا حال اوال پوچھو کہ وہ کس جگہ پر ہے کہاں پہ اس کی حالت کو کیا ہوا ہے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے تو جہاں پر جعفر صاحب کہتے کہ آپ کو پرشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے کوئی ڈیٹیل آتی ہے تو میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں تو نوشروہ کہتے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے مجھے پرشان نہیں ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ آپ سے کہا ہے باقی آپ مجھے ڈیٹیل دیں اور اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا چاہے گا تو جعفر صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جب دعا کے سامنے جو نوشروہ کے سامنے دعا کی حیثیت ہے گی تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا سہاں پر چاہے وہ نوشروہ چونک چاہے گا آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اپنا فیڈبیک لازمین دیں اور چاہے گو لازمین سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ اللہ حافظ